سلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے کہ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ٹوبرہ ڈی ڈراب کس لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور کونسی بیماری میں اس کو یوز کروایا جاتا ہے اور اس کی ڈوزج کیا ہے بچوں میں کتنی ڈوز میں استعمال کروانا چاہیے بڑوں میں کتنی ڈوز میں استعمال کروانا چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو بروقت ملتی رہے دوستو چلتے ہیں اب ہم اپنے ٹوپک کی طرف ٹوبرہ ڈی ڈراب اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہے کمپوزیشن کی بات کریں تو ٹوبرہ مایسین اس میں 0.3% ہے اور اس کے علاوہ ڈیکسا میتھاسون اس میں 0.1% ہے اور جو اس کو فارما تیار کر رہی ہے وہ شیزو فارما اس کو تیار کر رہی ہے منیفیکچر کر رہی ہے بہت ہی اچھی فارما ہے تو دوستو کس طرح کے پیشنٹ میں ہم اس کو یوز کروا سکتے ہیں آج کل جیسا کہ ویڈیو پھیلا ہوا ہے پاکستان کے شہر کراچی اور لاہور کے اندر کافی زیادہ جو ریڈ آئی چل رہا ہے انفیکشن بہت زیادہ وائرس پھیلا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا استعمال بہت ہی ممکن ہے بہت ہی اچھے ریڈٹس ہیں تو ریڈ آئی میں دوستو ایک تو میں آپ کو پہلے پریکاشنز بتاتا چلوں آپ نے کرنا کیا ہے جس پیشنٹس کو بھی جس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش ہو رہا ہے جس کو یہ وائرس چھو رہا ہے ریڈ آئی انفیکشن ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک تو پہلے تو ٹھنڈے پانی سے بار بار آنکھوں کو واش کیا جائے اور اس کے علاوہ یا برف سے ٹکور کی جائے اور اس کے علاوہ احتیاطی جو تدابیریں ہیں ان کو اختیار کیا جائے یہ نہ ہو کہ اپنے ہینڈ کو ٹچ کرے وہ آنکھوں سے پانی صاف کرے پھر دوسری جگہ رکھ دیتا ہے جیسے ہاتھ لگاتا ہے کوئی دوسرے شخص آگے بیٹھتا ہے اگر وہیں پہ وہ ہینڈ کو ٹچ کرتا ہے تو وہ اپنے فیس پہ ایریٹیشن یا ایسے کچھ ہوتی ہے ایچنگ ہوتی ہے اگر فیس کو ٹچ کرتے تو فوراں ہی دوسرے میں کنورڈ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ اتنے ڈینجرس بھی نہیں ہے لیکن احتیاطی تدابیریں اختیار کرنی چاہیے یہ ایک وائرس ہے جس کی وجہ سے آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہیں آنکھوں سے دھندلاپن ہو جاتا ہے نظر نہ آنا سوائلنگ ہو جانا اور سوئر پین کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جیسے ابھی آنکھ باہر آئے گی نکل کے تو صورت میں ٹوبرہ ڈی ڈراؤپ بہت ہی اچھا ڈراؤپ ہے تو جس کو بھی یہ پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے تو وہ یہ ٹوبرہ ڈی کا استعمال کریں دو دو کترے صبح و دوپیر شام اس کی جو ڈوز ہے وہ استعمال دن میں چار مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا تو سب کے لئے جن کو بھی مسئلہ ہو الگ سے ایک فیملی کے اندر اگر پانچ فرد کو یہ انفیکشن ہو گیا ہے یا تو الگ سے لے لیں ہر ایک کا اپنا ڈراؤپس ہونا چاہیے یا پھر دوستو حل یہ ہے کہ آنکھ سے ٹچ نہ ہو جب آپ ڈراؤپر یوز کر رہے ہوں تو اس صورت میں پانچوں کو یوز کروا سکتے ہیں ادروائز یہ ہے اگر ایک کو انفیکشن تھا دوسرے کو ابھی کم تھا تو یہ جب ڈراؤپ جائیں گے اگر اس کی آنکھ کو ٹچ ہو گیا ہے پھر دوسرے کی آنکھ کو ٹچ ہو رہا ہے تو اس صورت میں بھی یہ انفیکشن بڑھ جائے گا تو دوستو احتیاطی تدابیریں استعمال کریں اگر بچوں میں ہم بات کریں تو توبرام آئسین بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ زبردست ہے آنکھوں کی سوزش کو بھی کم کرتا ہے بچوں میں جو اس کی ڈوزج ہے ایک ایک کترہ صبح دوپیر شام دے سکتے ہیں اور بڑوں میں دو دو کترے دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کریں اور جو یہ ویرینٹ پھیلا ہوا ہے موسٹلی یہ تین سے چار دن سروائیو کرتا ہے اس کے بعد فینش ہو جاتا ہے کوئی اتنا ڈینجریس نہیں ہے لیکن دوستو اپنی احتیاط لازمی کرنی ہے جیسا کہ میں نے احتیاطی تدابیریں بتائی ہیں اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ یہ جلدی ریکاور ہو جائے گا اگر یہ مارکیٹ میں آوی لیبل نہیں ہے ڈیکسا کلور بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بھی جو انٹی انفلمیٹری انفیکشن کے لیے جو ڈراپ ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے جو بہترین نتائج اس کے ملے ہیں فوراں ہی کنٹرول کر لیتا ہے امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا گھر والوں کا خیال رکھئے گا دوست آباب کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا اللہ نیگے بان